بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے بیزل فیشن ڈیزائر میں خوش آمدین آج میں آپ کے لائن ہوں یہ باڈی کا ایک ڈیزائن یہ دیکھیں یہ میں نے اسکیل لیا ہے جو کہ سوا انچ کا ہے اس کے حساب سے میں نے سیدھی سیدھی لائننگ ڈال لیے اور چکور باکسز بنا لیے یہ دیکھیں آپ کو واضح نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ بہت لائٹ کلر ہے یہ اس طرح سے میں نے چکور باکسز بنا لیے ہیں پوری پیٹی میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے ایک راؤنڈ میں نیک کے بکرم لیتی تو میں نے اس کو رکھے بھی اس کے حساب سے میں نے یہاں پر راؤنڈ ماکنگ کر لیا یہ دیکھیں یہ آپ کو باکس نظر آرہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے باکس نظر آرہے ہیں اب ان کے اوپر ہم یہ چرما ڈوری لگائیں گے گولڈن کلر میں ٹھیک ہے ہم نے اوپر جو دھاگا لیا ہے وہ ڈوری کے ساتھ سے لیا ہے اور نیچ والا ہم نے وائٹ ہی لیا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے جو چھوٹے چھوٹے سے باکسز بنایا تھے اب ان کے اوپر ہم یہ چرما ڈوری لگائیں گے اب ہم نے یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے راؤنڈ نیک بنایا تھا اس کی ماکنگ کی تھی تو ہم اس سے ایک انچ اوپر رکھے ہم یہ ڈوری لگائیں گے تاکہ یہ جو ہمارا ایک انچ کا اوپر مارجن ہے یہ جو ہم نیک بنائیں گے تو یہ اس کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم رکھیں گے اور پہلے ہم یہ سینٹر میں ڈوری لگائیں گے اس کے بعد ہم ہر بوکس میں ڈوری لگاتے چلے جائیں گے اسی طرح سے ٹھیک ہے سیدھی سیدھے بس یہ ڈوری لگے گی اور یہ نہ ڈوری کھینچنی ہے نہ کپڑا کھینچنی ہے اس کو بہت صفائی سے لگانی ہے ورنہ جھولا جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ایک ڈوری لگ گئی ہے اسی طرح ہم نے باقی ڈوری بھی لگا لینی ہے سیدھی سیدھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے باقی ساری سیدھی سیدھی ڈوری لگا لینی ہے اچھا یہ نیچے میں آپ کو اس کی انہر کا کپڑا رکھ کے دکھا رہی ہوں تاکہ وازہ دکھے ہیں ورنہ صرف شیفون رکھ رہی تھی تو یہ وازہ دکھنی رہی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے اس طرح سے ڈوری رکھنی ہے اور اس طرح سے باقس بنانے ٹھیک ہے اچھا نیچے سے اور سائیڈوں سے ہم نے تھوڑا چھوڑ کے ہی ڈوری لگا لینے کیونکہ وہ ہمارا سٹیچنگ میں چلا جائے گا کپڑا ٹھیک ہے یہ اب اس طرح سے سیدھی ڈوری لگانی ہے اسی طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے تو ہمارے چکر باقس بنتے چلے جائیں گے یہ آپ کے مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ بڑے باقس بنائیں یا اس سے چھوٹے بنائیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایسے ایک اور ڈوری لگائیں گے اور یہ باقس بناتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے پوری بوڈی کو ہم نے اسی طرح تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری بوڈی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنا ون کی پیارا لگ رہا ہے اب اس کے اندر ہم میرر لگائیں گے یہ ہم نے ایک میرر لیس لیتی راؤنڈ میرر میں ٹھیک ہے اب ایک ایک میرر اس کا کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اسمے بہت سارےیں کتنا ہم اس اس میں لگانے کی ہر باقس میں اس رکھیں گے پاسٹ کریں گے اگر پاسٹ ہوں گے ہمارا کٹ کرنے گے یہ دیکھیں جہاں سے ہمارا نیک بنے گا یہ اور سائیڈوں میں جو reiterوں ہوگی وہاں سے چھوڑ کر لگانا ہے اچھا اس کے ساتھ میں جب ہم میرر پیسٹ کریں گے تو اس کے نیچے ہم نے اس کا انر بھی رکھ لینا ہے تاکہ ہمارا نیچے سے انر بھی چپک جائے ان میرر کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم نے کپڑا رکھ کے اس کو پیسٹ کرنا ہے ڈائریکٹ نہیں پیسٹ کرنا کیونکہ یہ جو ہماری شفو نے یہ بہت حل کی ہے کہ اس میں اس ترینہ چپک جائے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم ایک ایک دو دو لائنوں میں یہ شیشے رکھتے جائیں گے اور اس کو پیسٹ کرتے چلے جائیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں پوری بوڈی میں ہمیں اسی طرح لگا لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خیال رہے جہاں جہاں پہ ہماری سٹیچنگ ہوگی فٹنگ کی یا نیک بنے گا تو وہاں پہ ہم نے میرر نہیں لگانے کیونکہ پھر وہ میں سٹیچنگ کے دوراں پرابلم کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے رکھنا ہے کافی دیر رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پیسٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے پوری بوڈی میں لگا لینے ہیں یہاں دیکھیں ہم نے پوری بوڈی میں لگا لیے لیں ہیں یہاں سے سائڈوں میں فٹنگ ہوگی تو ہم نے یہاں کے چھوڑ دیا جو گلے میں لگے گا گلہ تو اس میں ہم نے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس سٹاکہ سٹر جائیں ہیں جان سے ہم نے یہ لائننگ لگا ہے اس کو پیسٹ کر لیں گے تاکہ ہماری لائننگ پہ بھی اچھے س 식ολہ میں ہے لائننگ کو الگ سے اٹیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ اسی میں فکس ہو جائے گی اپنی جگہ سے نہیں لے گی اب ہم نے یہ نیک لی ہے فائیو انچ اس کی ویٹ ہے اور سکس انچ اس کی لیند ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے کنارے فولڈ کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے ہم نے سارے کنارے فولڈ کر لیے اس کے بیچ میں سینٹر میں کٹ لگائیں گے اس کو فولڈ کر کے اسی طرح ہم نے اپنی بوڈی کے سینٹر میں بھی کٹ لگانا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے پین اپ کر لیں گے پھر ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے اس کے سینٹر میں رکھنا ہے اس کو پین اپ کر لینا ٹھیک ہے اب ہم اس کے بکرم کے کنارے پر سلائی چلائیں گے یہ خیال رہا ہے کہ بکرم پر سلائی نہ چلنی پائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں ویڈیو پسند آئے اچھی آپ کو تو آپ اس کو لائک بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری سٹیچنگ ہو گئی اب ہم ایک پیر کا مارجن لیتے ہوئے اس کو کٹ کر دیں گے باقی ایکسٹرا کپڑا سارا ہمیں یہ موو کر دینا ہے خیال سے کٹ لگائیے گا پورے راؤن میں ہم اسی طرح کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے کٹ لگ گئے ہیں اب ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا ہی سارا کپڑا ہم نے نیک کے اس طرف اندر کی طرف کر کے اور ہم نے سپیکس لائے لگانی ہے تاکہ ہمارا بکرم ہے یہ نیک پھر ہماری اندر اچھے سے فولڈ جائے اب ہم اس کو اچھے سے ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ترپائی کر لی ہے اس پر سلائے بلکل اچھے لگے کے لئے ہم ترپائی کریں گے یہ دیکھیں ہمارا نیک تیار ہو گیا ہے ہم دیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اس کی ویڈیو میں ڈال چکی ہوں اس دوپٹہ کی ہے اس کا دوپٹہ ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ